بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کہتے ہیں کہ خواتین میں چالیس سال کے بعد ماہ بننے کی صحیحیت کم ہو جاتی ہے لیکن پاکستان شعبز انڈرسٹری اور پیرون ملک میں ایسی اداکاریں ہیں جو پہلی بار ماہ ہی چالیس سال کے عمر کے بعد بنیں آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے فلم سٹار ریما کی فلم سٹار ریما کی شادی آل موس چالیس سال کے عمر میں ہوئی ایک امریکی نزاد ڈاکٹر سے ہوئی ان کے ہاں پہلی بیٹی کی پدیش اس وقت ہوئی جب ریما کی عمر آل موس چلیس برس تھی اس وقت ریما کی عمر آل موس چلیس برس ہے لیکن وہ آج بھی نہیت فٹ اور خوبصورت ماہ کے طور پر دنیا کے سامنے ہیں پاکستانی مارڈل ونیزہ احمد کی جب شادی ہوئی تو ان کی عمر انتالیس برس تھی شادی کے دو سال بعد ان کے ہاں ایک بیٹی کی پدیش ہوئی جبکہ ان کی عمر اس وقت اکتالیس برس تھی ونیزہ احمد کی بیٹی کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹے کی بھی پدائش ہوئی تھی جو اب ونیزہ بلکل جنگ اور کم عمر لگتی ہیں ونیزہ کی عمر اس وقت اکتالیس برس ہے اور وہ دو بچوں کی ماں ہیں پاکستان پپل پارٹی کی سابق رکھنے اسمبلی شرمیلہ فروکی کی شادی سن دوہزار پندرہ میں ہوئی ان کے گھر تین سال بعد بیٹی کی پدائش ہوئی اس وقت ان کی عمر آلموس چالیس برس تھی اور اندازہ لگائے جائے فیلحال جو شرمیلہ فروکی کی عمر ہے وہ بیتالیس برس ہے اگر بات کر لی جائے انڈین فلم ڈریکٹر فرا خان کی تو ترتالیس برس کی عمر میں ان کے ہاں تین بچوں کی ایک ساتھ پدائش ہوئی فرا خان کے لیے انتہائی خوشی کی بات تھی کہ اللہ پاک نے ان کو تنتالیس سال کی عمر میں دو بیٹے اور ایک بیٹی سے نوازا جو اس وقت فرا انڈین فلم کی ڈریکٹر بھی ہیں اور ان کی عمر اس وقت پچپن برس ہے ناظرین اللہ تعالیٰ کی ذات جسے چاہے جس عمر میں بچے تا فرمائے یہ سب اللہ پاک اختیار میں ہیں اور میری ان تمام بہنوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک اس رمضان کی برکتوں کے وسیلے جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں ان کو اولاد نرینہ سے نوازے آمین ناظرین امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو انتہائی پسند آئی ہوگی چلے گی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا انشاءاللہ کسی نئی جلدی ویڈیو میں آپ سے بات ہوگی تب تک کے لیے آپ اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ